گوڈ مورننگ ایسا سلام علیکم ویلکم تو دو سمارٹ سکول سٹی کیمپس 09 اسلامیت کلاس فور گریڈ پائپ صفحہ نمبر اکتالیس سبق غزوہ اوہد اس سبق کی پڑھائی گیا آپ لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں مختصرین غزوہ اوہد کا پسے منظر بیان کروں گی کہ غزوہ اوہد ایک پہاڑی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے پانچ کلو میٹر کے پاسلے پر ہے غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں سبق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اس دامن کے اندر سار شوال کو تین ہجری کو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا مارکہ پہلا مارکہ غزوہ اوہد تھا اور دوسرا مارکہ غزوہ اوہد ہے اب اس کے اسباب کیا تھا کہ مسلمانوں نے جب کفار کو پوری طرح شکاس دی تو وہ بہتی شرمندگی کا شرم سار ہوئے اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے انہوں نے دوسری غزوہ کی تیاری کی ایک سال کے بعد یہ دوسری غزوہ لڑی گئی اس کے اندر انہوں نے تین ہزار کا قبیل لشکر تیار کیا اور سارے انہوں نے جنگی ماہر یا ترانداز اور تلوارباز تیار کیے تین ہزار اونٹ اور دو سو گھوڑے تھے تین ہزار کے لشکر کے اندر تین ہزار اونٹ اور دو سو گھوڑے تھے اور اچھا خاصہ جنگی سامان تھا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت عباس جسی وقت مکہ میں تھے جب انہیں اس لشکر کے خبر ملی تو انہوں نے فوراں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجبایا اور جنگ کی اطلاع دی یہاں مسلمانوں نے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا رائے لینے کے بعد ان سے نتیجہ نکلا کہ جنگ شہر سے باہر کی جائے گی اور مسلمانوں کے پاس ایک ہزار افراد تھے اور انہیں ایک ہزار افراد کے ساتھ مکہ سے مدینہ سے تھوڑا دور بہت کے پہاڑے کے قریب آئے عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار تھا اس نے این موقع پر غداری کی اور تقریباً سات سو صحابہ تین سو صحابہ سوری تین سو ساتھی اس کے عبداللہ بن عبی کے تھے اس نے راستے کے اندر ایک غداری کی اور اس نے کہا کہ میں جنگ کے اندر شامل نہیں ہوں گا اور تین سو سپاہی جو ہے وہ لے کر الگ ہو گیا اس طرح مسلمانوں کے تعداد صرف سات سو رہ گئی اب جنگ پہاڑی کے قریب وہاں پر ایک نقطہ تھا کہ وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے جب صحابہ بندی کی تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک درے کے پاس وہاں سے جہاں پر خطرہ تھا مسلمانوں کو دشمنوں سے وہاں پر پچاس تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کے کمان میں مقرر کر دیا اور ان کو تعقید کر دی گئی کہ جیت ہو یا ہار پتہ ہو یا شکست تیر انداز اپنے دستہ جو ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا جنگ کا آقاز ہوا پہلے زمانے میں آقاز اسی طرح ہوتا تھا کہ ایک سپاہ سالاریاں تو پھر ایک فوجی آگیا آتا تھا اور غلر کرتا تھا اسی طرح کفار کی طرف سے علم بردار تلہا وہ آگے بڑے مسلمانوں کو غلر کر رہا اور جواب میں حضرت علی میدان میں گئے اور اسی ٹائم اس کو قتل کر دیا پھر اس کا بیٹا مقابلے کے لئے نکلا تو حضرت حمزانی سے قتل کیا اس طرح دس مشرق باری باری جھنڈا لہراتے ہوئے آئے اور قتل ہو گئے اس طرح سے جب ان کے بڑے دس سپاہی قتل ہوئے تو کفار کا حوصلہ پست ہو گیا اور انہوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا جیسے کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگا تو مسلمانوں کو لگا کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں اور انہوں نے مال غنیمت اکٹھا شروع کر دیا اب جب مال غنیمت اکٹھا کر دیا تو جو درے کے اوپر پچاس تیر انداز تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اس تاقید کو کہ جنگ کے دوران فتح ہوئے ہیں شکست اپنی جگہ نہیں چھوڑنے کو دنظر انداز کیا اور بھاگ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان جنگ کی طرف سے غفلت برت کر مال غنیمت جمع کریں تو وہ پلٹ کر دوبارہ آئے اور دوبارہ آ کر انہوں نے حملہ کیا اس حملے کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افوا صحابی رسول حضرت مصب بن عمر جن کی شکل حضور بکس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی وہ شہید ہوئے کہ حضور بکس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس بلا شہید کر دیا گیا ہے اب وہ شہید اب وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو جہے مسلمانوں کے ہوش ہوڑ گئے کہ اب ہمارے جو نبی ہیں وہ شہید ہو گئے تو شاید ہم جنگ ہار جائیں یا ہمارا بھی قتل ہو جائے یا قتل کے شہادت ہو جائے تو وہ منتشر ہو گئے ایک صحابہ جنہوں نے حضور بکس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور زور زور سے انہوں نے چلانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی یہاں پر موجود ہے یہ سن کر سارا زور سے کچھ رہے قریش نے لگایا تو اب قریش کے ایک سردار تھا جس نے حضور بکس صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور ان کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے لیکن جلد ہی جان نساء صاحبہ اگرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا اور جو بھی تیر حضور بکس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا اس کو اپنے جسم پر روکتے حضور طلح بن عبید تو حضور بکس صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ڈھال بن گئے انہیں اس روز چالیس کے قریب زخم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باورجود صحابہ اگرام کو کٹھا کرتے رہے مسلمانوں کو دوبارہ کٹھے ہونے اور ان کے پیچھے کرنے کے وجہ سے کوپار نے دوبارہ حملے کرنے کی جررت نہ کی بلکہ میدان چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہونے میں ہی اپنی آفیت سمجھی غزبہ اہت کے در مسلمانوں نے بھی بڑی بہتری دکھائی حضرت عائشہ اور امی سلیم پانی بھر بھر کر لاتی اور اس رخمی کو پانی پلاتی اب نتیجہ اس کا یہ نکلا جنگ کا کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے یہ جو مالہ غنیمت جمع کرنے نگے تھے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بھارے نقصان ہوا اس میں ستتر صحابہ شہید ہوئے جس میں سے حضور بکس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچہ حضرت حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے اب حضرت عبداللہ بن جبیر جو کے درے پر مقرر کیے گئے تھے منہ کرنے کے باوجود اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت عقید کے باوجود مسلمانوں نے ان کی جب بات نہیں مانی تو کیا ہوا کہ ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس وجہ سے یہاں پر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس جنگ میں منافق ہو کردار واضح طور پر سامنے آکھے اور یہ بات بھی پوری طرح واضح ہوگی کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے اگر مال سمیتنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو فتح و کامیابی ملتی اور مال غنیوت بھی زیادہ حاصل ہوتا اب اس کی سرگرمی ہے خالی جگہ پور کریں غزوہ اہود میں کفار مکہ کے لشکر کی تعدہ تین ہزار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار صحابہ کے ساتھ اہود کی پہاڑی پر کے قریب ٹھہرنے کا فیصلہ کیا غزوہ اہود میں مسلمانوں کی جانب سے ستر افراد شہید ہوئے غزوہ اہود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے مسلم خواتین حضرت عائشہ اور حضرت عمی سلیم نے غزرخمیاں کو پانی پلایا اب درست جواب کے دائرہ لگانا ہے یا اس کو پر ٹکمار کر دیں غزوہ اہود پیش ایتین حجری میں غزوہ اہود میں کفار کا سیپہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی لشکل کی طلاب عجائی حضرت عباس نے غزوہ اہود میں منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن عبی غزوہ اہود میں مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے داند مبارک شہید ہوئے سوال نمبر ایک سفاہ نمبر اکتالیس غزوہ اہود کے اسواب پرسٹ لائن سے لے کر اس کی چار لائن غزوہ کا شکار تھے سوال نمبر دو سفاہ نمبر اکتالیس یہاں پر سوال نمبر ایک ختم ہوگا وہیں سے دوسرا سوال شروع ہوگا چنانچہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے دوسری لائن پسل اشکر کا سپہ سلار تھا سوال نمبر تین سفاہ نمبر پیالیس تیسری لائن اہد پہاڑ میں سے لے کر دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑے سوال نمبر چار سفاہ نمبر پیالیس اسور کرم صلی اللہ وسلم کی شہادت کی افتوا پہلی لائن سے لے کر دوسری لائن سفاہ نمبر پانچ آخر میس چیپٹر کے لاسٹ کی پورٹ لائن اس جنگ میں سے لے کر زیادہ حاصل ہوتا موسیقا موسیقا موسیقی